ویلکم ڈیپ انسائیڈ کے آن پیج اسیو ویڈیو میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہی مائی نیم اس حمزہ ہے اور آپ کو دیجیٹل حمزہ ویلکم مائی مارکٹرز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آپ اپنی ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں اپلیئیڈ مارکٹنگ کے لیے اس پر جو آن پیج اسیو ہے وہ کس طرح ویب ہیں جو آن پیج اسیو deuxے ہوتا ہے جو آپ کو ویبسائٹ پر کام کر رہے ہیں جیسا اور US میں اپنیش کی ویڈ آرٹکلوس لکھنے آرٹکل لکھنے اس کیسیو اگر آن应 کو کرنا جو اب آپ ویبسائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں سے پر اگر آنے میں خیvision ویڈیائن کرنے ہیں اسکایو ہے ایک دیجائنگ کرنا اسیو ہے دونوں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ پلگیز دو میں یوز کرتا ہوں یہ آپ کے articles کی جو ایسی ہے وہ آپ کی بہتر بنائیں گے جو articles ہیں وہ اس کی اس پر بہتر ہو سکتی ہے گوگل کی نظر میں آپ کا ایک article اس پر بہتر ہو سکتا ہے جب آپ اس article کو quality content بنائیں میں quality content کا بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جو unique content ہو جو google unique مانے نہیں کہ ایسا کوئی content unique نہیں ہوتا unique content بہت سارے creators کہتے ہیں بہت سارے unique content بناو پر unique content ہے کیا چیز unique content سے مراد ہوتا ہے وہ content جو کسی کی life میں value add کرتا ہے جو کسی کی life میں value add کرتا ہے جیسے کہ آپ اگر کسی کی watch کے اوپر reviews لکھ رہے ہیں تو اس کو ایسا reviews لکھیں ایسا laptop کے اوپر reviews لکھیں کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ اس کو ضبردنسی sell کر رہے ہیں آپ اس کو اس laptop کے عقیقت بتائیں اس laptop میں ہے کہ اس میں value add کریں جو creator ہے جو بھی آپ کا ریٹر ہے اس کو آپ مکمل value add کریں اس کا بول دے ہیں quality content ہے تو بس یہ کچھ چھوٹا حضر ہے میں آپ کو زیادہ ٹام نہیں رہیس کاؤں گا چلتے ہیں اپنے computer کی screen پر وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو on page SEO ہے وہ کس طرح کرنی ہے on page SEO کے بعد ہماری technical SEO کی ویڈیو ہے اس کے علاوہ میں نے نیچہ keyword research کی ایک playlist ڈال دی ہے وہ جانب میں چینل پر چیٹ کا سکتے ہیں جس میں آپ کو keyword searching مکمل information مل جائے گی keyword searching informational keyword آپ نے کیسے نکال رہے ہیں جو ایک backlink کے اچھے سوچتی ہیں آپ information keyword سے backlink بہت آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایک manuel keyword آپ کے طرح search کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹے everywhere extension کے ساتھ جو keyword everywhere alternative ہے اس کے علاوہ deep inside کے جو اگر آپ نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ بھی دیکھیں بسکت میں نے بہت پہلے start کیا تھا لیکن اس کو میں نے روپ دیا تھا اس کی میں ویڈیوز آج کے بعد پر آپ پر start کرنے والا ہوں اس چینل کو میں پر آپ کو start کرنے والا ہوں تو آپ اس چینل کو سپورٹ دفائیں مجھا آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ نے اسٹاگرام پیج کو بھی جا کے فیس بک کو بھی فالو گئے اور آپ کو مزید اس طرح کے content دیتا رہا ہوں گا تو چلتے ہیں ہم اپنے بڑک سکرین پر زیادہ آپ کا ٹائم میں اس کا اپنے بڑک سکرین پر چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح اپنے سائیڈ کی آن پیج ایسیو کرنی ہے تو جی ہاں فرینڈز اب ہم ہم آج اپنے بڑک سکرین پر تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا پاس ٹائم نہیں تو آپ اس ویڈیو کو کریں save as a watch later تو اس کو پھر آپ بعد میں دیکھ لینا اگر یہ بہت بڑی ہوگی تو میں اس کو دو پارٹ میں ڈیوارڈ کر دوں گا جس سے آپ اس ویڈیو کو سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا تو چلتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن جائن سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کس چین کو سبسکرائب کرو ساتھالے بہل آنگل لازمان پریس کرنا یہاں پر میں نے اپنے سارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز دی ہوں سائٹ ہے یہ صرف اور صرف اس کورس کے پرپس کے لیے بنی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے جو پریکٹس کے لیے ایک ویب سائٹ بنانی ہے وہ آپ نے پرو فری ہوس ڈاٹ کام پر جا کے بنا لی نہیں ہے آپ کو پریکٹس کے لیے بہت سارے آپ نے یہاں پر سائٹ مل جائیں گے آپ ہمیں پورٹ فولیوز اگر بلے لکھا رہے ہیں فریلانسر ایدہ فریلانسر تو اب یہاں پر جا کے کر سکتے ہوں تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو سائٹ ہے اس کا آن پیج ایسیو کیسے کرنے گا یہ ایک میں نے پوسٹ لکھی ہوئی ہے کیونکہ میں اس کا پوسٹ کا بھی اس ہی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے اس کا بھی ایسیو کرنا ہے تو سب سے پہلا ہم یہاں باری باری آئیں گے ان چیزوں میں پوسٹ والے سیکشن کو ہم اس میں سے پوسٹ کو چھوڑ کے سب سے پہلے کیا آپ نے ایسیو کرنی ہے کیا آپ نے ایسیو کے ایسیو میں یہ جو ایسیو ہے آپ نے یہاں پر اپنی کیاٹکریز ایسیو یہاں سے ہمیں شروع کریں گے کہتا کر اس کے بعد اپنے میڈیا کو بھی چھوڑ دینا ہے پیجز میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ایڈ کرنے ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے یہ ویب سائٹ ہے اس کا لکچین کرنا ہے میرے پاس ایک تھیم پڑا ہوا ہے جو میں یوز کرتا ہوں بس کے لیے یہ جو تھیم ہے یہ میں نے پاس پڑے ہوئے ہیں جو تھیم میں آپ کو وہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ جو پیڑ تھیم ہے وہ کس طرح حاصل کہا سکتے ہیں فری آف کارس اس میں ہم آپ کو پہلے کلیر کرتا ہوں کہ نرڈ تھیم نہیں ہوں کہ جو نرڈ تھیم ہوتے ہیں وہ جینور اوریجنل تھیمز ہوں گے جو آپ کو پروائیڈ ہوں گے میری طرف سے نہیں جو ہوتے ہیں ان کے افیشلز جو ہیں پیجز یعنی کہ ان پر جا کر آپ کو وہاں سے یہ آپ کو تھیمز ملیں گے یہ دیکھیں میرے پاس کتنے آئی ہے سب تھیمز اپڑے ہوئے ہیں یہ سارے پیڈ تھیم ہیں ان کو میں یہاں پر جا کے ایڈ کر لیتا ہوں اس میں سے جو ایڈ کروں گا وہ ہے ایک منٹ میں جی دیکھ لینے دیں کہ کون سا تھیم ہے ایڈ تھیم تھیم میں آپ کو بیاں فلک فلک تھیم کو میں کروں گا ایڈ اس کو اوپن کروں گا اور کروں گا انسٹال نہ ہوں یہ فلک تھیم انسٹال ہو جائے گا اگر آپ کو یہ تھیم چاہیے یہ پیڈ تھیم ہے لنک ڈسکرپشن میں آپ جاک فری اف آف کارس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ پیڑ تھیم ہے جو فری میں دیا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فلک تھیم جو آپ کیسے اگر آپ وہاں پر فری ہے تو آپ وہاں پر جا کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ مائی تھیم شاپ کا تھیم ہے جو ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کے کچھ تھیم فری میں آویلیبل ہے آپ ان کو جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیے فلک تھیم ہے جو میں استعمال کرتا ہوں بسکلی اپنی نیو سائٹس کے لیے شروع شروع میں یہ تھیم استعمال کرتا ہوں بعد میں میرے پاس پیڑ تھیم ہے جن کو میں انسٹالل کر لیتا ہوں اس کے لیے میرے پہلا بھی یہ بنائے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ ہو کے مل جائے گا یہ لنک کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہم نے یہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا میں بسکل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شروع میں آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی آپ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ آ کریں اپنی ویبسائیڈ میں آپ صرف ہوسٹنگ اور ڈومیلیں باقی آپ فری کے بھائی کام رکھیں یہ جو کورس ہے یہ بسکلی فری کے لوگوں کو ٹاگٹ ہوتا ہے جن کا پاس زیادہ آہ پیسہ نہیں جو پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ تھیم ہے یہ جو انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے سیٹ اپ کریں گے اس ڈیسٹیم میں جاتا ہوں کہ سیٹ اپ کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پر جا کے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے اس ڈیسٹیم کو ایڈ کر دینا ہے آپ کا جو اکاؤنٹ بنے گا اس اور آب کو اپنے اس ڈیسٹیم میں اپ لوڈ کر کے جیسے کونیکٹ کریں گے آپ کو اس اکاؤنٹ کے رلیٹر ہر چیز مل جائے جو یہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس اکاؤنٹ کو جو اپنا اپ ڈیٹس آئیں گے وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے بیسکلی یہ ٹائم تھوڑا سا اس ویڈیو میں لگے گا کیونکہ یہ جو ہے ویب سائٹ جس جو میں نے بنائی ہوئی ہے یہ جو بنی ہے بیسکلی بنی ہوئی ہے اس پر ایک فری ہوسٹنگ پر جس سے آپ کو پتا ہے کہ فری ہوسٹنگ کا کیا کمال ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اس کے لک کیسی بنتی ہے تھوڑی سی یہ ویب سائٹ ہو چکی ہے اس طرح اب ہم نے اس کی کرنی ہے کسٹمائزیشن میں یہ ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیسک ایسو کرنے ہوں غرور دیوانس ہے جو ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے اس کا گوس میں بنا بنا گواہ اس کا کورس اس میں نہیں ہوگا وہ بھی کورس آنے والا ہے بیسیکلی ابھی نہیں ہوگا لیکن آنے والا وقت میں اس کا بھی کورس میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹا سا گورس ہوگا تین چار ویڈیوز کا جس میں آپ کو جو ایک ویب سیٹ کا بلوگ ویب سیٹ سٹیٹک ویب سیٹ کس طرح سارا سیٹ اپ کرتے ہیں وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ کرتے ہیں اس کی کسٹمائزیشن جو ہے وہ آپ نے یہاں پر کرنی ہے فلک میں آگئے یہ جو فلک ہے اس کا تھیم کا آئیکن آپ کو مل جائے گا آپ نے اس میں آگے کل لینی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اب یہاں پر آکے اس کی سیٹنگ کرنی ہے فیو آئیکن فیو آئیکن میں جا کر یہاں پر آپ نے اپنا فیو آئیکن اپلوڈ کر دینا ہے جیسا کہ یہ ڈبلیو شو ہو رہا ہے اوپر ورڈ پیس یہاں پر جائے گا اپنا فیو آئیکن آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اپنے ٹویٹر ہینڈل کوڈ ہیڈر کوڈ آپ نے یہاں پیس کرنے ہاں یہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ اگر کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں جو آپ نے ہیڈر میں اور فٹر میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ وہاں پر جا کر یہ پیس کا لینے ہے اپنے ڈیٹل یہ اس کا کوپریٹ ہیڈر ہو گیا اس میں ہومپیج کا سلائیڈر بھی ہے یہاں پر آپ نے اس کو لیبل کرنے لگی میں لیبل نہیں کرتا میں اپنی ویبسائٹ کو زبردستی پیڑ اس کو میں باری نہیں کرتا میں اپنے ویبسائٹ کو ہلکا رکھتا ہوں فاسٹ لوڈنگ کے لیے اب یہاں پر آپ نے ہیڈر اور فٹر کے کوڈ پیس کرنے ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی جب وہ آپ کو پتا چال جائے آپ نے کون سے کوڈ ہیڈر اور فٹر میں بیس کرنے اس کو پاس سٹائلز میں آ جاتے ہیں اور یہ اس کا سٹائل ہے لی آؤٹ کا سٹائل بیسکلی جو میرے لی آؤٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے میں زیادہ سیٹنگ نہیں اس میں سے یہ اوپر نیچے کرتا ہوں بیسک بیسک سیٹنگ کو میں تھوڑا سا آگے پیشے کرتا ہوں اور میرا تھیم ریڈی ہو جاتا ہے اپنی ویبسائٹ کو لائیو کرنے کے لیے سنگل پوسٹ ہے اس میں سنگل پوسٹ آف ہے ٹھیک ہے میٹا انفرمیشن آن ہے بیٹکرومز آن ہے یہ جو سارے ہیں یہ آپ نے اسی طرح ایز ایزی رہنے دینے ہیں جیسے یہ شور ہو رہے ہیں فونٹ سا یہ دیکھیں یہ فونٹ ہے گوگل فونٹ آپ نے جو فونٹ سیلیکٹ کرنا ہے وہ سیلیکٹ کر لیں یہ ایمپورٹ ہے یہ نیویگیشن ہے اور اس کو کرنا ہے آپ نے سے اتنا کام کرنا ہے اپنے اور آپ کی ویبسائٹ کا جو تھیم کی تھوڑی سی کسٹمائزیشن ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے یہ تھیم کی کسٹمائزیشن اب ویجٹس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ویجٹس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کی یہ جو ویبسائٹ ہے یہ ویبسائٹ پرابل ہو جائے گا اب یہ دیکھیں سلائیڈ بار ہے اس میں سرچید ہے اور یہ ہیڈر ہے ہیڈر ایڈ اس میں ایک ایڈ کا بھی آپ کو آپشن دیا گیا ہے آپ اس میں جا کے ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویبسائٹ میں ٹھیک ہے یہ ایک منٹ یہاں سے کیوں نہیں ہو رہا یار اچھا یار واپس آتے ہیں ویڈیو میں میں نے بہت ٹرائے ماری ہے لیکن یہ اپنی یہ جو تین چیزیں ہیں نا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے ریمو کرنا یہ یہ تین چیزیں جو ہے یہ ہیڈر ویجٹ میں ہیں یہ جو ہیڈر ایڈ کا ویجٹ ہے یہ والا اس میں ہیں اس میں سے آپ نے جیسے یہ نیچے کریں گے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اس اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا وہ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی سیٹنگ نہیں کر رہا اس میں آپ نے اس کو کلک کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا اس میں سے اس تینوں کو رموو کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ویبسائٹ ہے اس کی بیسک سیٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں نیچے میں نے کوپی رائٹ لکھا ہوا تھا جو لکھا ہے وہ آگیا ہے یہ بیسک سیٹنگ اس کے بعد آپ نے کلر چوز کر لینا یہ باقی سب وہ یہ اب مینیو میں مینیو میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے جو مینیو ایڈ کرتے ہیں آپ نے وہ مینیو ایڈ کر لینے یہ ہوم پیج سیمپل پیج جس میں جو بھی ہے مینیو یہاں پر دیکھیں ابھی نو کٹاگریز ہے لیکن مینیو ون یہاں پر مینیو ون ہے اپنے مینیو آپ نے ایڈ کر لینے اس کے بعد یہ تھیم ایڈیٹر ہے وہ سارا کچھ کر لینے اب پلگ ان کی بات آتے ہیں تو پلگ ان شروع میں جو ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹیکنیکل ایسے بتاؤں گا کہ جیسے آپ کس طرح اپنے ویڈیو کی سپیڈ کو بوسٹ کر سکتے ہیں ہاتھ چیز جو ٹیکنیکل کام ہوتا ہے یعنی اپنے گوگل کے لنک پر لنک سبنیشن کرنا وہ سارا آف پیج ایسے ہو جو ٹیکنیکل ایسے ہو ہے وہ میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں پر صرف صرف آن پیج جو آن پیج ایسے ہو ہوتی ہے ویبنی ویبنی ویبسائٹ ہی ایک سمپل ایسے کرنی ہے میں ایسے جو ہوتی ہے وہ ساری اس جو یوسٹ پلگن ہے اس کے ذریعے ہی آپ کی ساری آن پیج ایسے ہو جائے گی میں نے آپ کو پہلے بولا ہے جو ہوتے ہیں پلگنز ہیں وہ آپ کا کافی کام کر دیتے ہیں یوسٹ پلگنز جو یہاں پر ہیں میں وہ یوز کرتا ہوں میں رنگ میتھ کو فیلال ابھی ٹرائے میں رکھا ہوا ہے ٹرائل پیڈیو میں ہے کہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں لیکن یوسٹ اسیو کا جو پلگن ہے میں نے اس کا پریمیم ویجن یوز کرتا ہوں یہ مجھے بہت اچھی فسلیٹی پروائیڈ کر رہی ہے مجھے بہت اچھے انفارمیشن اور بہت اچھے سروسیز دے رہا ہے جس جس سے میں اس سے بہت ہوش ہوں ٹھیک ہے اور یہ پلگنز انسٹال ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس سے سارا کام لینا ہے اور جو پیجز کی بات آگی وہ پیجز آپ کو آپ کے پیجز ہونے چاہیے باٹ اس کا پیج ڈسکلیمر پیج پرائیویسی پولیسی پیج پیج یہ جو پیجز ہیں کوکی پیجز یہ جو سارے پیجز ہم نے اس طرح بنانے ہیں دیکھیں فری پرائیویسی پولیسی جنریٹر یہاں پر ہم نے آنا ہے اور یہ جو ویب سائٹ ہے وہاں پرائیویسی پولیسی جنریٹر اس اس طرح کے ویب سائٹس آئیں گی یہ ان گیو میں بنا لینا ہے میں جلدی میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ آہم کس طرح بنانا گا ہے یہاں پر کمپنی کا نہ ہوں یہاں پر ویب سائٹ کا نہ ہوں یہاں پر ویب آپ لوگ نیکسٹ آریو یاس کو کسی چیز ہوں گے ایڈسن یاس ڈو یو شو یاس نو تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی بھی ہوگا کیونکہ کوئل ہے آمین ایف لیٹ مارکر میں میں پاکستان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں نیچے یہ پاکستان ہوگا ہم پنجاب سے ہیں یہاں میں انٹر اس طرح ہم نے جنریٹ کرنی سارے جو ہیں وہ اسی طرح آپ کے پرائیبیسی پالسی کے پیجز جنریٹ ہوں گے میں ایک ویڈیو بقایت ہے اس پر بنا دوں گے آپ نے پرائیبیسی پالسی کے جو پیجز ہیں وہ کس طرح جنریٹ کرنے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے یہ سارا آپ کا پرائیبیسی پالسی کا پیج ہے لاس تک یا تک آپ نے کوپی کرنا ہے ایڈ پلگنز یہ پیجز ایڈ ہو گیا ہے یہاں پر اپنے پیجز میں آنا ہے ایڈ نیو پیج ٹھیک ہے سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پیجز کس طرح گنا ہے اسی طرح آپ نے فری ڈسکلیمر پیج فری جو بھی آپ پیجز ہیں وہ جا کے آپ نے بنا لینے ہیں جو جو پانچ پیجز ہوتا ہے کانٹیکٹ اس پیج آباوٹ اس پیج اس پر ڈسکلیمر پیج پرائیبیسی پالسی پیج اور ساتھ میں جو ایک اور پیج ہوتا ہے وہ آپ نے بنا لینے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں جو ضرور پیجز ہیں کوکی پیجز وغیرہ یہ آپ نے بنا لینے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پرائیبیسی پالسی پیج مان گیا ہے ٹھیک ہے اس پر ہم صرف اور صرف اپنی ویب سیٹ کا نام رہنے دیتے ہیں باقی یو آرائیل کو ہتم گنا ہم نے یہاں صرف اور صرف اپنی ویب سیٹ کا نام رکھنا ہے پرائیبیسی پالسی پیسٹ اور یہ کیا پبلیش سمپل پبلیش ہو گیا یہ پیج آپ کا پبلیش ایک ہو گیا اسی طرح ہم نے پیجز کو بنا لینے ہیں اور سارا کام آپ کا ہو جائے گا اب جو آن پیج ایسیو ہے وہ زیادہ تر یہ جو پلگ ان ہے اس کے ذریعے ہم نے کرنی ہے جو یوست ایسیو پلگ ان ہے یہ آپ کی جو آن پیج ایسیو ہے وہ ساری کر دے گا اس کا ادھر میں کرتا ہوں اس کی پینڈی ایکٹیویٹ کر دو رینگ مہت کو ابھی رینگ مہت کے ضرورت فیلال نہیں ہے اور یوست ایسیو کو کرو انہیں بر اب ہم نے اس کا ویزار اوپن کرنا ہے جس سے آپ نے اس ویب سائٹ کی آن پیج جو ایسیو ہے وہ ساری اس کے ہو جائے گی اب اس کا جو آ چکا ہے آئیکن یہ دیکھیں یہ ایسیو اسٹ ایسیو کا آئیکن ہے جنرل میں جانا ہے جنرل میں جانے کے بعد آپ نے جو اپنی ویب سائٹ کا جو کیورڈ ہوتا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کا ایک مین میچ ہوتا ہے جانے کے لیپ ٹاپ میں آپ کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ میں بیسٹ لیپ ٹاپ کا کیورڈ ہوگا آپ نے بیسٹ لیپ ٹاپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ویب سائٹ بیسٹ لیپ ٹاپ پر رین کر جائے تو آپ نے بیسٹ لیپ ٹاپ آپ کا کیورڈ ہے اسی طرح ہم کنفیگریشن ویزارڈ اوپن کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس کی جو کہ ایسٹ لیو ویزارڈ اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے مائی سائٹ لائی ویڈی جب آپ کی سائٹ ریڈی ہو جائے آپ کر دیں لیکن میرے سائٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو نیکسٹ کر دینا ہے یہ ایک بلوگ ہے اس کے بعد یہ بلوگ ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر کون یوز کر رہے ہیں اگر آپ ایک ارگنیزیشن میں کام کر رہے تھے یہاں پر اس سارا لیکن نگر سے پرسند تو پرسند کو یوز کری یہاں پر یہ ہو گیا آپ کرتے ہیں نیکسٹ اور سچ انجن شو یور پسٹ آنوں کو سچ انجن یا اصحابی ملٹپل آرسرؑ اگر آپ کو ملٹپل آرسر ہے تو آپ یس کریں گا کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو نو کر دیں آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو آپ کے ٹائٹل کو سپریٹ کرے گا وہ کون ساتھ سے رکھنا جاتے ہیں میں بسیلی یہ پریفر کرتا ہوں وہ آپ کی چوئس آپ میں اس میں جو بھی رکھنا جاتے ہیں وہ رکھ لیں اس کے بعد یہ آپ کا نیکسٹ کریں اور آپ کا جو ہے وزارڈ سکسیسفلی آپ کے جو مین سیٹنگ ہے وہ ہو جائے گی جو بیسی وزارڈ سائٹنگ ہوتی ہے وہ یہاں سے آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے فیچر میں دیکھ لینا یہ اس کے فیچرز ہے جو اس کے بعد جو اس کا ویب سیٹنگ سائٹمپ ہوتا ہے وہ بھی آٹومیٹی جنریٹ کر دے گا اور یہاں پر جو ہے گوگل ویریفیکیشن ہے یہاں پر میں آف پیج ایسیو کی ویب سیٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر آپ کا جو گوگل سرچ کنسول میں اپنے ویب سیٹ کو کس طرح ایڈ کر رہا ہے اس کے بعد سرچ اپیرنس میں جاتے ہیں تو سرچ اپیرنس میں اب آجاتے ہیں اب مین ایسیو کا پوائنٹ یہاں پر آتا ہے یہ جو آپ کی چار پانچ نظر آ رہے ہیں اس میں سے ایسیو کرنا اور آپ کی ایسیو مکمل ہو جائے گی اب یہاں پر جو آپ کا سائ ویب سیٹ ہے اس کا آپ یو آرل کس طرح اپنی گوگل کو دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے جیسے کہ سب سے پہلے آپ کا سائٹ کا ٹائٹل ہو جو آپ کی ویب سیٹ کا نیو ہے اس کے بعد جو پیج ہے ٹھیک ہے وہ ہو اس کے بعد سپریٹر ہو اور ٹائٹل ہو اس کے بعد سپریٹر ہو اور اس کے بعد جو ہے ٹائٹل ہو بس اتنا ہی چاہیے اب یہاں پر آپ نے میرے ویب سیٹ کی ڈسکرپشن لنکھنا ہے اس دسکرپشن میں آپ کے مین کیورڈ ٹارگریٹ ہونے چاہی تیکھنے لنیا ہے اورجو آپ کی ٹائگ لائن ہے اس طرح کی ٹائگ لائن بنائیں کہ آپ کو جو آپ کی ٹائگ لائن جیسے یہ دیکھیں get your favorite status یہ میری ٹائگ لائن ہے اس میں میں یہ بھی کہہ سکتا بہتہ ہیں کہ اگر میری�드 محاصل سب اس کل پہ get your favorite Whatsapp status یا get your favorite get your status اس طرح ہی آپ نے بنائیں اور یہاں پر آپ نے ٹائگ لائن لکھنی ہے میری whatsapp status کے پر get your favorite whatsapp status یا get your favorite you get your status اس طرح کے آپ نے بنائیں اور یہاں پر آپ نے tagline لیکن ہے here you find the best whatsapp status that you really love it this here you type of what's up status like sad status lost status یہاں پہ اب آپ نے اپنے keyword add کر دینا ہے جنگہ میں نے اس جو ہے اس کو ایسے لکھا ہے کہ اس میں کو ایڈ کر سکتا ہوں آپ نے اس طرح کچھ یونیک میٹا ڈسکرپشن مکھنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا نام پرسن دیکھ لینا ہے اور نام جو آپ کا یوزر ہے وہ دے دینا ہو یہاں پر آپ نے لوگو ایڈ کر دینا ہے اس کو کرنا چین جو مین پیج کی سیٹنگ ہے وہ آپ کی ہو جائے گی اس میں آپ کی میٹا ڈسکرپشن ایڈ ہو جائے گا اب کونٹین ٹائپ ہے اس پر آپ نے چلے جانا ہے کہ جو اب اس میں سے آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ کون کون سی پوسٹ شو ہوتی ہے اب سنگل پوسٹ میں آپ نے دیکھتے ہیں شو پوسٹ ان سرچیں یعنی ایس ہمیں چاہیے شو پوسٹ سیٹنگ فار پوسٹ یعنی کہ یہ جو نیچے والی سیٹنگ بتا رہے ہیں نا یہ جس کو ہاں اگر ہم ہائیڈ کر دیں گو تو ہمیں اس کی سیٹنگ نہیں بتائے گا لیکن ہمیں پوسٹ پر چاہیے اس کے بعد یہ جو سکیما ہے یہ ویب پیج ہے آپ نے اس میں ڈفالٹ رکھ دینا ہے کہ جو آپ کا سکیما ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہمارا ویب پیج ڈفالٹ ہے آرٹیکل ڈفالٹ ہے ٹھیک ہے پیج ہے پیج کا ہم اپنے پیج گوگم نے دکھانا ہے لیکن یہ ہائیڈ کر دے ہم اس کا جو ایسیو سیٹنگ اب نہیں دیکھنا چاہتے اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے میڈیا میں میڈیا میں ہو وہ ریکومنڈیو سیٹنگ اس کا آپ نے سیٹنگ رکھنا ہے کہ جو آپ کی میڈیا یعنی امیجز آپ اپلوڈ کریں گے آپ اس میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے وہ اس کا آپ نے سیٹنگی اس رکھتے ہیں کیونکہ اگر وہ گوگل میں انڈیکس ہو جائیں گے تو ان کے ذریعے بھی آپ کے ٹرافک آئے گے اپنی ویڈیوز پر اس کو بھی آپ یک سکتے ہیں اب ٹیکسانوی ہے ہم اپنی کیٹاگریز کو شو نہیں کرنا چاہتے اس کو کیٹاگریز کو آپ نو کر دیں اس کو بعد یہ بھی ہائیڈ کر دیں ٹیگز جو آپ کے ہیں ان کو بھی نو کریں ان کو بھی ہائیڈ کریں جو فارمیٹ پوسٹ فارمیٹ ہے اس کو آپ جو اچیو ہے اسے یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ رکھتے ہیں میں اسے disable کر دیں میں disable ہی رکھتا ہوں اور category کے url کو remove کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گوگل میں آپ کے category کے url شو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ mix ہو جائیں گے category سے آپ کی google میں شو نہ ہوں اس کے بعد اچیوز ہیں جو اچیوز کو آپ disable رکھیں آرہت تھا رچیوز اس کے بعد breadcrumbs اور bedcrumbs ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا یا سی یہ دیکھیں یہ میں نے سرچ کیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایسا جو url ہے وہ مکمل نظر آئے اسے بولتے ہیں اس بغیر breadcrumbs کے url اور یہاں پر کچھ ایسے url ہوتے ہیں جو breadcrumbs کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ url ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں shopify ڈاٹ کم سلیش ڈول سلیش پالسی جنرلیٹر یہ جو ہے یہ ایک breadcrumbs تو اس جو یہ ویب سائٹ ہے shopify اس پر breadcrumbs enable ہے ان پر breadcrumbs enable نہیں ہے آپ ان دور میں چوز کر لیں کہ آپ کو کس طرح کا انٹر فیس چاہیے اب آپ نے اس کو disable کر دیا اور اس کو save کر دیا اور rss میں جانا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اور اس کو کر دینا ہے save یہ main جو اسیو سیٹنگ ہے آپ کے ان پر جیسی ہو وہ آپ کی ویب سائٹ کے اب ہو چکی ہے آپ کی ہاری سیٹنگ اب fix ہو چکی ہے اب social میں چلے جاتے ہیں یہ باقی آپ نے دیکھ لنا ہے اس کا کہ اس میں کیا کیا آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کے images title یہ آپ کے فیس بک آئی ڈی ہے تویٹر آئی ڈی ہے پر انٹرس آئی ڈی اور یہ ٹولز میں اس کی جو آنے ادھر ٹولز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے ٹولز ہیں یہ دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ کا ٹول ہے فائل ایٹر ٹول ہے بلکہ ڈیٹر ہے اسیو ڈیٹر ہے اسیو ڈیٹر ہے یہ اس میں ٹول ہاں یہ پریمیم پیکج ہے جو آپ کی main اسیو کی سائٹنگ ہے وہ تو اس کے ذریعے آپ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بودھا تھا ویڈیو میں جو آن پیج ایسیو ہے وہ ایک پلگ ان کے مدد سے بہت آسان ہو گیا بلوگر میں آپ کو بہت آن پیج ایسیو میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ نے اس میں جو ہوتے ہیں کوڈز اس میں جا کے آپ نے میٹا ڈسکرپشن میٹا کیورز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ہر چیز ایڈ کرنے ہوتے ہیں اب آتی ہے پوسٹ کی جو آن پیج ایسیو ہے وہ آپ اس میں میں ایک ویڈیو لے کے آنا والا ہوں اس کا انتظار کرنا یہ ویڈیو بھی کافی بڑی ہو چکی ہے جو آن پیج ایسیو ہے وہ سمپل آن پیج ایسیو اس طرح ہوتی ہے کہ جو آپ کا plug-in آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے یا آپ کے ساری آن پیج ایسیو کار دے گا جو آپ نے گوگل پر کرنے ہیں باقے بات رہ جاتے ہیں ٹیکنیکل ایسیو ٹیکنیکل ایسیو کی آپ کو ویڈیو کیونکہ آپ کو صرف ویب سائٹ کی سپیڈ پر دھیان رکھتا ہوں باقی بات میں آپ کو حضورت پر تھی جب آپ کو ویب سائٹ کے یو آرلز آپ نے فکس کرنے ہوتے ہیں جو بروکن یو آرلز ہوتے ہیں یا وہ یو آرلز جن کو باہر میں آٹھ باؤن لنک بھیج رہے ہیں لیکن وہ بند ہو چکے ہیں یا ان باؤن لنک جو باہر سے آپ کو لنک آنے لیکن آپ نے یو آرلز اپنے چینج کر دی ہیں اور وہ ان کو ری ڈا ریکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل ایسیو ہوتے ہیں جو آپ کی ویب سائم میں بگ آجائے اس کو فکس کرنا اس کو ٹیکنیکل ایسیو بولتا ہے اس کی ویڈیو بھی آئے گی جو سمپل ٹیکنیکل ایسیو کی وہ چھوٹی سے ہوگی کہ آپ میں نئی ویب سائم میں ٹیکنیکل ایسیو کیا کرنے یعنی سویڈ اپنیمائزیشن ہی ہوگا وہ یہ آپ نے سیکھنا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز ابھی آنے والی ہیں اس چینل پر آپ اس چینل کو دیکھیں پاکستان میں آپ اگر پاکستانی ہے تو آپ کو اس چینل کس طرح ضرورت ہے آپ کون پر آن آن لائن انڈسٹری میں جا کر آپ کو ارننگ کرنی پڑے گی بہت سارے لوگ ارننگ کر رہے ہیں آن لائن انڈسٹری فیک نہیں بس اس چینل کو سبسکرائب کرو جڑے رہو میرے ساتھ آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی اس چینل سے یہ میرا وعدہ ہے آپ دیکھیں میں آپ آپ سیکھیں میں آپ کو سکھاؤں گا یہ میرا موٹو ہے اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا حیاء رکھے گا اللہ حافظ اور گوڈ بائی